آدھ آپ جے کل ویجن دیکھنے والے سبی دوستوں کے خدمت میں میز بند سگید نیاز شاہ کا پرخلو سلام پہنچے خبر آپ کو اس وقت کی اہم سرنکورٹ سے دکھا رہے ہیں سرنکورٹ میں آج جسر پنچیس حضرات و دیگر عوام کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر ان لوگوں نے لیفٹان گورنر جمہو کشمیر یونین ٹیریٹری سے اپیل کی کہ جہاں ایک طرف ایسٹی کمیونٹی کے لیے بورڈ تشکیل دیا گیا ہے وہیں پر پہاڑی قوم کو اگنور کیا جا رہا ہے ان لوگوں نے کہا کہ اس وقت جو جو لوگ گاؤں دیہات سے دھوکو کی طرف جاتے ہیں ان کا ایک سروے کیا جا رہا ہے لیکن بچ کسپتی کی بات یہ ہے کہ پہاڑی کمیونٹی کے لیے کوئی بھی سروے نہیں کیا جا رہا ہے ان لوگوں نے لیفٹان گورنر جمہو کشمیر سے اپیل کی ہے کہ جلد جلد پہاڑی بورڈ کو فنکشنل بنایا جائے اور پہاڑی کمیونٹی کی بات کو بھی سنا جائے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ان لوگ سے آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارا جمہو کشمیر ٹرائبل جو ریوارڈمنٹ ہے اس کی طرف سے دو گیر دل پہلے جو ہے ایک کمیٹی تشکیل دے گا شیر اور اینیمال ہسپیٹری کے کچھ ملازمیں جو ہے وہ سروے کے لیے لگائے گئے ہیں جو ہمارے لوگ یہاں سے چھے یا سات مہنے کے لیے گاؤں سے ڈھوکوں کی طرف جو ہے وہ مائیگریٹ ہوتے ہیں ان کا سروے کیا جا رہا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ویلکم سٹپ ہم مانتے ہیں کہ جو گاؤں سے لوگ عزرت کر کے ڈھوکوں میں جاتے ہیں تاکہ ان کی پاپولیشن نوٹ کی جائے اور وہاں کا جو وہاں پر ٹاپو گرمی ہے اس کو معلوم کیا جائے وہاں پر کتنے لوگ جو ہیں رہ رہے ہیں کتنے گھر وہاں پر موجود ہیں جو کہ اس کے علاوہ جن لوگوں کے کارمی ہیں وہ وہاں پر کس طرح سے لگی بسند کر رہے ہیں یا کتنے مال مویشی لے کر کے ہوئے ہیں کیا وہاں پر ان کی کچھ انتظامات ہیں یا نہیں ہیں یہ ساری جو ہے لیمٹیڈٹ گورنمنٹ کی سرکار جو ہے جو موکشویر کی یہ جاننا چاہتی ہے لیکن میں بدقسمتی سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں جہاں گورنمنٹ کی ہم تحاریخ بھی کرتے ہیں وہ ہی پر ہم یہ ایک آپ سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ٹرائبل گورڈ ہے جو ہمارا ایسٹی کمیونٹی کا اس کی طرف سے اچھا یہ ایک سٹیپ ہے بولڈ سٹیپ ہے کہ جو ایسٹی کمیونٹی کے لوگوں ان کا سروے کیا جائے لیکن وہی پر افسوس سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی سرکار میں ہمارا پہاڑی کمیونٹی کے جو لوگ تھے ان کا ایک پہاڑی ایڈوائزن گورڈ تھا لیکن اس وقت جو ہے موجودہ لیکنٹ گورڈر جمہو کشمیر کے پاس ہمارا کوئی بھی جو ہے پہاڑی کمیونٹی کا وہاں پر بورڈ نہیں ہے اب ہمارا وہاں پر بورڈ ہوتا تو شاید ہماری طرف سے بھی جو ہمارے لوگ وہاں پر تینات ہوتے وہ بھی پہاڑی کمیونٹی کا وہاں پر سروے کنڈیکٹ رہتے لیکن اس وقت اگر ہمارا بورڈ نہیں ہے میں گزارش کروں گا جمہو کشمیر لیکنٹ گورڈر سے اور ان کی پوری انتظامیاں سے کہ بوری طور کے اوپر جو ہے پہاڑی کمیونٹی کے لوگ جو چھے یا ساکھ پہنے کے لیے آپ نے دوسرے بھائی جو بجرب بکرواد برادری کے لوگ ہیں ان کے ساکھ ان کے گھر بھی وہاں پر موجود ہیں اور ایک ہی دن وہ لوگ بھی اور دوسرے پہاڑی کمیونٹی کے لوگ بھی یہاں گاؤں سے اجرت کرتے ہیں لوگوں کے اگر لیکن اس وقت جو صرف ایشتری کمیونٹی کا جو وہاں پر سروے کنڈیکٹ کیا جا رہا ہے اور پہاڑی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو اگرور کیا جا رہا ہے تو اس وقت جو ہے پہاڑی کمیونٹی کے جو لوگ وہاں پر لوگوں میں دے ہیں کافی ان کو غنسلہ شکریہ ہوئی ہے کافی وہ جو ہے نراز ہیں سرگار کی طرف سے جو یہ سٹیپ لیا گیا ہے میں لیٹینٹ گورنر جمہو کشمیر اور ساتھ میں ڈیوٹی کمیشنر کونچ اور خاص طور پر جو اس وقت ہمارے ٹرائیبل دیپارٹمنٹ کے جو ہمارے اور ہمارے دسٹک کونچ کے جو سیکیرٹری بھی بنائے گئے ہیں زلہ کے جتنی پریشانیاں ہیں دیکھتے ہیں مسیبتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے شاید اکبال جو دری صاحب آئی ایس جو کافی ایفیشیٹن ہیں اور بڑی اچھے کیا پیپرنٹی لگتے ہیں میں ان سے بھی گزارش ہم پورے سر پنچی سزرات بلاک سرونکورٹ کے کرتے ہیں کہ وہ خوری طور پر جو ہے جو ایسٹی بلادری کے ساتھ ساتھ میں جو ہمارے پاڑی کمیونٹی کے لوگ وہاں پر پریشان ہیں جل سے جائے ان کے بھی وہاں پر سروے کنڈیٹ کرائی جائیں تاکہ ایک بڑی آبادی جو ہے یہاں مسیل سونکورٹ جلہ کونس میں جو پاڑی کمیونٹی بھی ہے جو اپنے جیس میں جاتے ہیں گرمیوں میں اور تاکہ ان کے ساتھ بھی انساف ہو سکے شکریہ مجھے اسیسیشن پریزیڈنٹ بلاک سرونکورٹ اس کے ساتھ ساتھ پاڑی کمیونٹی سے تعلق رکھنے پاڑی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں ہمارا آج یہ پریس کنفرنس کرنے کا ایک خاص مقصد ہے وہ خاص مقصد چل رہا ہے جس میں ٹرائی برن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈھوکم جہاں پہ ہمارے لوگ پہاڑی اور گجر بکر وال گرمیوں میں اپنے مال پیشو کو لے کے اپنے وہ چھ مہنے کا غزر جو ہے وہ ڈھوکم میں کرتے ہیں وہاں پہ اس وقت تک ٹرائی برن ڈپارٹمنٹ ایک سروی کر رہا ہے جس میں ہمارے لوگ جو پہاڑی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو اس سروی سے بہت رکھا جا رہا ہے آج ہمارا یہ پریس کمفرس کرنے کا ایک مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ریاستی سرکار جو آج لیفٹی ٹرین گورنر منوش سینجی جس کی لیڈ کر رہے ہیں اور مرکزی سرکار سے ہم یہ پر زور وزارش کریں گے کہ ہمارے اس پہاڑی طبقہ کے لوگ جو اس راست سے رہ رہے ہیں ان کو بھی اندر لائے جائیں کیونکہ ہمارا گجر اور بکروال جہاں پہ ہمارے لوگ وہ دوکو میں اگر ان کے دس کمبے وہاں پہ رہ 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 ہیں تو ہمارے لوگ کے آٹھ نو کمبے ان کے ساتھ ہی اس جگہ میں اپنی وہ زدگی بسر کر رہے ہیں اپنے مال معیشی کو لے کے جس میں بیڑے ہیں جس میں بیل ہیں جس میں بیس ہیں کہ سب لوگ جو پاڑی کمیٹی کے اس طبقہ کے لوگ جو گرمیوں میں ہم یہ سب میرے ساتھ سرپانچ حضرات جو ہمارے تحصیل سلط کو لیڈ کر رہے ہیں یہ سب کے ساب پہاڑی کمیٹی سے تلق رکھنے والے لوگ ہیں ہم لوگ بھی اپنے اس آواز کو لیفی اور لیٹ کورنر صاحب سے اور مرکزی سرکار سے تک یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی اس طریقے کا اقصاب کیا جائے جس جو گزر بکر وکر وکر کمیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے یہاں پہ پہ چار چھ مینے یا چھ مینے میں پہلے ایک فاریس ٹرائٹ ایک کمیٹی جو ہے وہ ہر پچائیت کی اگر بنای گئی تھی میں سمجھتا ہوں اگر دیپارٹمنٹ یا مرکز یا سرکار نے ایک آٹر نکالا ہے کہ یہاں پہ لوکو میں پور لوگ رہ رہے ہیں ان کو سروے میں لائے جائے تو اس دیپارٹمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ فاریس ٹرائک کمیٹیاں جو پچائیت لیول پہ پھر نکالتے ہیں وہ لوگ بھی وہاں پہ اس سروے میں آنے چاہیے تھے میں آپ کے چیرن کی وسادت سے یہ گورنر صاحب کو پرزور اپیل کروں گا گزارش کروں گا کہ ہمارے ان پہاڑی لوگوں کیوں جو ہے وہ اس سروے میں لائے جائے اگر ہمارے ساتھ یہ نائل صافی شمیر کے ریاست کی عوام کو ہم خوش حال بنائیں گے ہم اس کو ترقی دیں گے اگر سچ میں ہی اس وعدے پر بابند ہیں تو ہماری اس کمیٹی کو جو پہاڑی طبقہ سے تلق رکھنے ملے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے اور سروے کے اندر جو کریں گے اور گولگوٹی کے خلاف جو ہے وہ آماز بھی لگ